اسلام کم دوستو برکم تر کلاسک اینٹرٹینمنٹ چینل جہاں ہم آپ کے لئے لیکن آئے ہیں سلسیوہ نوول سائے عشق کی اپیسوڈ 5 جس کو آپ کے لئے تحریر کیا ہلیا چودری نے تو پھر جلدی سے چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف لیکن اس سے پہر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب رین کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بٹن بھی دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہرے دیکھنے کو ملے تو پھر چلتے ہیں سائش کی اپیسوڈ 5 کی طرف پندرہ دن بعد آئینے کے سامنے کھڑی وہ تیار ہو رہی تھی لائٹ سے میک اپ کرنے کے بعد اس نے ڈائمنٹ کی چھوٹی چھوٹی ایرنگز اپنے کانوں میں آویزہ کیے پیچھے سے احمد خان نے آ کر ہی برش پکڑا چلے بالوں کو سوارتے احمد خان نے اپنی شرق کے حیات کو مخاطب کیا رمیسہ سر ہلاتی اس کے ہم قدم ہوئی چادی کے بعد آج رمیسہ کا اپنی بینک میں پہنا دن تھا وہ دونوں ابھی کمرے سے نکلے ہی تھے کہ دوسرے کمرے سے یوزار صرف نامدار ہوا صبح تھی اسی لئے سارے ناشتے کے لئے کھانے کی میز پر جمع ہو رہے تھے اسلام کو بھائی بھابی اس نے دونوں کو عطب سے مخاطب کیا سب ناشتے کی میز پر اکھٹے ہو چکے تھے شہریار ذرا آرام سے اسے جلدی جلدی ناشتہ کرتے مریم بھی ایک امنی ٹوکا ماما آج مجھے جلدی پہنچ رہے ہیں بہت ضروری میچ آج کالیج میں اس نے فریش یوز کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا چلیں بھائی ناشتے سے ہاتھ کھیشتے اپنا ہاتھ رمالتے صاف کرتے شہریار نے احمد خان کو مخاطب کیا کہ تب ہی وہاں نور پہنچی نہیں بھائی آپ لوگ عنام سے ناشتہ کریں ہم چلے جائیں گے ویسے بھی اسے تو آج جلدی بھی پہنچ رہے ہیں وہ اپنا بیک کندو پر لٹکا تھی مسکراتے ہوئے بولی لیکن نور نے کہتے شہریار کو اپنے ساتھ لیا کہ وہ کچھ بول ہی نہ سکا یہ کیا کیا تم نے باہر آ کر شہریار نے اسے آنکھیں دکھا کر پوچھا چھپ کر جاؤ آج بھابی کا ان کی آفیس میں پہلا دن ہے تو انہا احمد بھائی کے ساتھ جانے دو کیوں کبابی ہٹی بنے کا شوق ہے تمہیں وہ کڑے تیوروں سے بولی لیکن ہم پھر کس پہ جائیں گے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے وہ ابھی بولا ہی تھا کہ ماں نور نے چابی اس کے سامنے لہر آئی جسے دیکھتے وہ مسکر آیا میں نے پہلے ہی انظام کر رکھا ہے ہیوی بھائی کی چابی اسے پکڑا تھی وہ ایک عدا سے بولی واہ میری نورہ شہریار ہیوی بائیک کو سٹارٹ کرتے ہوئے بولا جب نور کا دل چاہا کہ اس کے بالنوش ڈالے کیونکہ جب شہریار اسے چڑھانے کے موٹ میں ہوتا تو اسے نورہ بلاتا کیونکہ ان کی پچھلی ملازمہ کی بیٹی کا نا نورہ تھا اس نے چائے کا کپ ٹری میں رکھا اور اپنی پھوپو کے کمرے کی طرف چل دی دو بہر کا وقت تھا ملائکہ اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر تھی جبکہ اسد کو اس نے سفینہ بیگم کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ ابھی دروازے کے نزیک پہنچی ہی تھی کہ اندر سے اس کے کانوں میں اسد کی آواز پڑی اممہ آپ کو ہر مہینے ہی کونسا دورہ پر جاتا ہے وہ جھنجلائے ہوا بولا ایسا بھی کیا کہہ دیا بس یہی تو کہتی ہوں کہ توڑ دے یہ منگنی دیکھنا ایسی لڑکی لاؤں گی جو اس اندلیف سے کئی گناہ بہتر ہوگی اسے تو کچھ ٹھیک طرح سے بولنا بھی نہیں آتا سفینہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بولی جب وہ ان کے پاس بیٹھتا ان کے گھٹنے دبانے لگا اممہ میری بات سنیں آپ کو ایسی لڑکی کہیں نہیں ملنی بولنے کا کیا ہے گزارہ کر لیں گے اور ویسے بھی ساری زندگی آپ کے نیچے دبگی رہے گی اور ہر کام کر کے دیا کرے گی کبھی آپ کے سامنے زبان نہیں چلائے گی اور اگر کوئی خاص پسند نہ آئی تو کیا ہے دوسری شادی کر لوں گا وہ زندگی سواروں گا اور یہ آپ کو ایک کام کرنے والی مل جائے گی اسے اپنی ماں کی دماغ کو کابو کرنا چاہا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا کہہ تو تو ٹھیک رہا ہے وہ سب کچھ سوچتے ہوئے گویاں ہوئیں تو بس پھر تیاری کرنے شادی کی وہ خوشی سے بولا جب اندلیب نے اپنی گیلی آنکھوں کو صاف کیا یزار صرف ابھی گاڑی سے نکلا ہی تھا کہ اسے لون میں رمیسہ کہلتی نظر آئی وہ اسی طرف پر گیا کیا کوئی بات ہے بھاوی وہ پریشانی سے بار بار اپنا فون چیک کر رہی تھی جب یزار صرف کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی نہیں وہ بس احمد کا ویٹ کر رہی تھی کیا آپ کے ساتھ نہیں آئے وہ کیا کوئی کام تھا وہ جواب اند بولا ہاں بس ذرہ مول تک جانا تھا انہیں کہا بھی تھا کہ چل دیا ایگا آج رمیسہ اسے دیکھتی کندھے ہوچ کھاتی بولی بھائی تو ایک اہم لنچ میں گئے ہیں ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ لیکن اٹھ سوکے آمد سے کہہ لیں اپنی بات پر اس کا اترا ہوا مو دیکھتے یزار صرف جلدی سے بولا دیور کر کے نہیں بلکہ بھائی سمجھ کے کہہ لیا کریں آپ اگر ایزی ہوں تو میں نہیں چلتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ یزار صرف نے رمیسہ کو آفر کی تھی اب وہ بھی ان کے خاندان کا حصہ تھی اتنا تو یزار صرف اپنا فرض سمجھتا تھا اس کی بات پر امیسہ کچھ سوچنے کے انداز میں بولی اوکے آپ کے بھائی کو تو میں بات میں دیکھوں گی پہلے ہی کام نمٹا لیں آمد گاڑی انکالے میں بس ماما کو بتا کر آئی وہ اسے کہتے گھر کے اندر وہ نہیں سکی جانے پڑھی گاڑی اپنے راستے پر گامزن تھی گریپ پینٹ کے ساتھ براؤن شرٹ پہنے آنکھوں پر گہرے نیلے لنگ کے گلاسز چڑھائے یزار صرف سکندر پوری شان سے فرنٹ سیر پر بلہ جمان تھا ایک ہاتھ سے وہ اس شیرنگ ہمارا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ فون پر کوئی میسیج ٹائپ کر رہا تھا اور یہ میسیج بلا شباہ احمد خان کے لیے تھا جبکہ پیچھے بیٹھی رومیسہ کو جھٹ سے ایک خیال آیا تھا یزار صرف آپ ایسا کریں کہ راستے میں ہی سفینہ باجی کا گھر پڑتا ہے تو ذرا تھوڑی دیر ادھر لے جائیے اس کی بات پر یزار صرف نے سنجید کی سے سر ہلایا تھا اگلی دس منٹ میں وہ رومیسہ کے گھر کے سامنے موجود تھے اندر نہیں آنا گاڑی سترتے رومیسہ نے یزار صرف سے پوچھا نہیں آپ ہو آئیں میں یہی انساء کرتا ہوں اس نے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا کیونکہ وہ پھر سے سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا جبکہ رومیسہ اپنے گھر میں تاخل ہوئی تو سہن خالی تھا رومیسہ ابھی وہ اندر جانے ہی لگی تھی کہ سامنے سے آتین صفینہ بیگم اسے دیکھتے خوشی سے بولی کیسی ہیں رومیسہ ان سے کلے ملتے بولی میں ٹھیک ہوں تم سناوں کیسی ہو اندر تو آؤ شادی کے بعد پہلی تفاہ تو آئی ہوں اور احمد نہیں آئے کیا وہ اسے ساتھ لے کر جاتے سارا کچھ ایک ساتھ ہی پوچھ رہنا چاہتے تھے میرا آنے کا ارادہ نہیں تھا وہ تو بس اجانک سے ہی آگئی اور احمد کا میں اسے افتے لیکن کسی دن ان کے ساتھ آؤں گی وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اندریب کمرے میں آئی اب یا اس کے ہاتھ میں پانی کا کلاس تھا وہ میں اس پر رکھتے رومیسہ سے انگلے ملیں جبکہ اس کی آنکھ میں نمی چھلک رہی تھی ملائکہ کدھر ہے اور ابھی تو ویسے بھی میں تھوڑی دے کے لئے اندریب کو لینے آئی ہوں وہ پیار سے اپنی بھتیجی کو دیکھتے بولی لیکن اندریب کچھ کہنے لگی تھی جب رومیسہ نے اس کی بات کٹی کوئی بہار نہ نہیں جاؤ چینج کرو پھر چلتے ہیں ٹائم تھوڑا ہی ہے رومیسہ نے اسے چینج کرنے بھیچا اور خود اپنی بڑی بہن کی طرف متوجہ ہوئی اس کی کیا ضرورت ہے رومیسہ اس کا اتنا کرنا چھوڑ دو کب تک اس کا ساتھ دو گی کبھی نہ کبھی تو اس نے کے لئے بھی کچھ کرنا ہی ہے نا وہ بیزار ہوتے بولیں ویسے بھی ان کی بہن اندریب کا جتنگ کرتی تھی انہیں کاک نہیں بھاتا تھا لیکن وہ کیا کر سکتی تھی باجی آپ کو معلوم تو ہے کہ میری سیلوی کا کچھ حصہ اندریب اور ملائکہ کے لئے ہے ملائکہ کو تو ٹرانسفر کر دیتی ہوں جبکہ اندریب کو خود لے کے دینے ہوتے ہیں اسے چھوڑیں اصدہ ملائکہ نہیں نظر آ رہے اس نے بات بت لی وہ دونوں تو اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلے ہیں تم بتاؤ اور ٹھیک ہیں سب اور ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو جوڑا تو بڑا خوبصورت دہنا ہے وہ اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولیں دو منٹ اور بات کرنے کے بعد اندریب آگئی تھی تو رمیسہ انہیں الویدہ کرتی بہار آئی اور پھر اندریب کو لے کر گاڑی کی طرف پڑھی وہ جو فون پر جواب منٹ ٹیکسٹ میسز سینٹ کرنے والا تھا ذرا سے نظروں کو اٹھا کر سامنے دیکھا تو پلڑنا بھول گیا وہ اندر نہیں گیا تھا لیکن وہ خود باہر آگئی تھی یہ ایک محض اتفاق تو ہو نہیں سکتا بالوں کو کیچر میں باندھیں نروس سی منزیک آتی جا رہی تھی اور ادھر یوزار صف کی حالت غیر ہو رہی تھی پھپو ناراض ہوں گی اندریب گاڑی میں بیٹھتے ہی رمیسہ سے بولی تھی اور یقیناً یوزار صف کی موجودگی سے بے خبر تھی کیوں؟ نہیں ہوتی میں نے انہیں بتا دیا تھا گاڑی پھر سڑک پر روا دوا تھی اب وہ رمیسہ کو کیا بتاتی کہ اس کے غیر موجودگی میں اسے کیا کیا سہنا پڑتا ہے آپ کسی دن آئی نہ رہنے بہت باتیں کرنی ہیں وہ آہستگی سے نرم آواز میں گویا ہوئی یوزار صف نے ذرا کی ذرا فرنٹ مریر سے ایک نظر اس پر ڈالی اس کی آواز کی طرح وہ دکھنے میں بھی معصومیت لیے ہوئے تھی ذات ہر فریب سے پاک تھی اچھا ضرور آوں گی وہ مسکراتی پیار سے بولی اندلیب مزید کچھ کہنے لگی تھی جب بھابی ایک دفعہ پھر لوکیشن بتائیے گا جب گاڑی میں یوزار صف کی آواز گنجی اور اندلیب کا وجود منجمند ہوا اس نے سختی سے مٹھیا بھیجھی اس نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا کہ آگے کون بیٹھا ہے اب ان کے ساتھ یوزار صف جا رہا ہے اس کی پپو یا گھر میں کسی اور کو پتہ نہ چلیں اور پھر اندلیب سارا راستہ چپ ہی رہی تھی یوزار صف نے نوٹ کیا کہ وہ صرف رمیزہ کے ساتھ فرنگ تھی وہ لوگ مال کے اندر داخل ہوئے اندر جاتے ہوئے یوزار صف کو خیال آیا کہ وہ یہاں ایک دفعہ آ چکا ہے جب اس کے کسی دوست نے اسے یہاں بلائے تھا جبکہ رمیزہ تو اپنی شاپنگ کے لیے اسی کا انتخاب کیا کرتی تھی وہ لوگ ایک شاپ میں داخل ہوئے اور رمیزہ اندلیب کو نتھ نئے ڈریسز نکال کر دکھا رہی تھی اور وہ لمحہ یوزار صف کی ذہن میں چھم کر کے آیا جب اس نے پہنی دفعہ یہاں اندلیب کو دیکھا تھا سوچتے ہوئے وہ ذرا سا مسکر آیا وہ چادر کو آج خود کے گرد لپٹے ہوئے کھڑی تھی رمیزہ کچھ ڈریسز لے کر کاؤنٹر پر گئی تھی بھا بھی آپ رہنے تھے رمیزہ پے کرنے لگی تھی جب یوزار صف وہاں آتا بولا اور اپنا کارڈ نکالا لیکن یوزار صف رمیزہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن وہ اسے پلیز کہتا خاموش کروا گیا میں اندلیب کو ہمیشہ اپنی سیلویسز شاپنگ کر آتی ہوں تم رہنے دیتے یوزار صف باہر آتے رمیزہ یوزار صف سے بولی اس نوٹ اپ ایک دیل میرے خیال سے انہیں بھی اتراز نہیں ہوگا وہ ساتھ چلتے اس دفعہ اندلیب کو مخاطب کر گیا اس سے کیا پوچھوئے ہو اس نے آج تک اپنی سگی پھپو کے سامنے کچھ نہیں کہا تم سے کیا کہے گی رمیزہ اندلیب کو دیکھتے ہوئے ہس سے ہوئے بولی جو سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی وہ ابھی ایک سٹنگ ایریا میں پہنچے تھے اور رمیزہ کے ساتھ اندلیب ابھی کرسی پر بیٹھے ہی تھے جب احمد خان وہاں داخل ہوا جس سے دیکھتے رمیزہ کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا کیا ہوا میسس میں ہی ہوں اس کے سامنے بیٹھتے احمد نے جواباً کہا تھا آپ؟ آپ یہاں کیسے؟ ایک منٹ یوزار صف وہ سوچتے ہوئے پھر یوزار صف کا نام لیتے ہلکے سے چلائی تھی کیونکہ یوزار صف ہی احمد یہاں بلا سکتا تھا میں دونوں کا بھائی ہوں وہ آرام سے کندے اچھکاتا بولا کیونکہ اس نے ہی اپنے بڑے بھائی کے پوچھنے پر اسے یہاں بلایا تھا آپ جائیں کریں اپنے کام رومی ایسا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی جب اندلیب بھی کھڑی ہوئی تھی اندلیب میں ذرا آپ کی اپیا کو منا لوں اتنی دیر میں آپ کچھ کھانے کے لئے مانگوانے اور یوزار صف آپ کو اچھی کمپنی دے گا وہ یوزار صف کو آنکھوں سے اشارہ کرتا اٹھا تھا جبکہ اندلیب یہ صورت حال سمجھنے میں لگی تھی رومی بات سنو احمد نے اسے پکایا جی کہیے کوئی کام وہ مرتے ہوئے بولی میں بیزی تھا وہ بیچارگی سے گویا ہوا میں نے صبح یاد دلائے تھا تو بھر کو میسج بھی کیا تھا دونوں ہاتھ بانتی وہ تیکھے لہجے میں بولی اچھا سوری نا شادی کے پندرہ دن بعد کون اپنی شوہر سے لڑتا ہے احمد بولا جبکہ دوسری طرف اندلیب اور یوزار صف کا دھیان ان کی طرف ہی تھا اور شادی کے پندرہ دن بعد کون سا شوہر اپنی بیوی کو یوں اگنور کرتا ہے اور بزنس میٹنگ سے ٹین کرتا ہے اگر وہ ایک بزنسمن تھا تو آگے بھی روم ایسا تھی نیشنل بینک میں جاب ہولڈر حساب چکتا کرنا تو اسے بھی اچھے سے آتا تھا لمحے میں احمد نے اس کا بازو پکڑ کر جانے سے روکا سوری کر چکا ہوں اور بھی جو کہو گی وہ کروں گا رومی نہیں ایک دن کی کیا تمہاری ساری زندگی کی شاپنگ اب میرے رومی اب تو مانجھاؤ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا اسے دیکھتے بولا جب رومیسا موں کھل کے چلائی مسٹر احمد خان یہ آلڈری ہی آپ کی ذمہ داری ہے اور میں کیوں مانوں آج رومیسا بھی مود میں تھی اور کچھ احمد کو چڑھانے میں بھی اسے کافی مزہ آ رہا تھا کیا مدب کیوں مانوں میری جان نہیں آم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے احمد نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا کہ رومیسا لم ہوں میں بلش کر گئی ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں احمد اپنا ہاتھ چھوڑوا دی وومن میں نائی جب احمد مسکر آیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں میسس کہ ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں جو آپ نے یہاں بیچ راستے میں لڑائی کا کوٹا رکھ لیا اب احمد نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا تھا اور ویسے بھی میری سالی کیسے ہوچے گی اس کے آنکھ مارنے پر رومیسا نے آنکھیں دکھائیں بس کریں اب ہرکا سا بیگ اس کے بازو پر مارتے وہ بولی اوچ اتنی زور سے لگا نہیں تھا چتنی وہ ایکٹنگ کر رہا تھا اور رومیسا یہ دیکھ کر خوب ہسی تھی جبکہ دور سے انہیں دیکھتے ہوئے اندلی بھی مسکر آئی تھی آپ مسکراتی بھی ہیں یوزار صرف کی آواز پر اس کی مسکراہت سیکنڈز میں غائب ہوئی تھی اور کنفیوز ہوتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے ایسا کرنے سے وہ اس سے چھپ جائے گی اس بندے کو تو وہ بھول ہی گئی تھی آپ کچھ آرڈر کرنے اسے ادھر ادھر دیکھتے وہ بولنے سے رہنا پایا اندلی بھی نظر سامنے رکھے مینیو کارڈ پر گئی لیکن وہ یہاں سے جانے کے لیے فوراں اٹھی اور پھر بیٹھ بھی گئی یہ سوچ کر کے جائے گی کہاں رومیسا احمد کے ساتھ تھی تو اسے عجیب لگا ان کے پاس جانا یوزار صرف کچھ پر اسے دیکھتا گیا اندلی آرام سے میری بات سنیں آپ کی اپی آپ کے ساتھ آئی ہیں یہ ایک پبلک پلیس ہے اس لئے آپ کو گھمرانے کی ضرورت نہیں یوزار صرف بڑے تحمل کے ساتھ اس سے بات کر رہا تھا میں آپ سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو مجھ سے میرا مطلب میرے ہونے سے کوئی مسئلہ ہے جو آپ ہمیشہ اتنا کنفیوز سے ہو جاتی ہیں یا پھر آپ شروع سے ایسی ہیں میرا مطلب وزارب نیچر کی حامل بہت کم بولنے والی اسے تو آج موقع ملا تھا اس لئے آج وہ یہ بات جان لینا چاہتا تھا اندلیب کچھ دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی شاید بولنے کے لئے الفاظ جھون رہی تھی میں میں ایسی ہی ہوں مجھے مجھے بولنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ کیونکہ مجھے بہار کی دنیا سے ڈر لگتا ہے ہمد مشتمہ کرتے وہ اتنا ہی بولی تھی آج اس نے پہلی دفعہ کسی سے ہیوں اپنی ذات کے مطالق کچھ کہا تھا دنیا سے ڈر لگتا ہے یزار صرف نے حس سے ہوئے کہا مطلب کہ اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی اور اس کے حسنے پر اندلیب اپنے آپ میں سمٹی تھی اسے لگا یزار صرف اس کا مزاق اڑا رہا ہے نہیں اس دنیا میں کوئی بھی اس کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکتا اس کی آنکھ سے آنسو چھلک ہی پڑھنے تھے اگر رمیسہ اور احمد وہاں نہ پہنچتے ارے تم لوگ ابھی ایسے ہی بیٹھے ہو کچھ آڈری کر لیتے احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا مجھے لگا تھا کہ آج بھا بھی بھوکا رکھیں گی رمیسہ یزار صرف کے برابر بیٹھی تو یزار صرف نے مسکرہ ہر دباتے کہا یزار صرف رمیسہ نے کہتے ہوئے ہلکہ سمکہ اس کے بازو پر مارا جس پہ وہ حضیہ احمد خان بہت عجیب محسوس کر رہا تھا بلکہ ایک خوشکن احساس رات کا وقت ہو رہا تھا جب رمیسہ بیٹھ پر بیٹھی ہاتھوں اور باؤں کا مساج کرنے میں مصروف تھے جبکہ احمد جریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا جب وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا رومی احمد اس کے نزدیک بیٹھا دون ہاتھ تھامتے ہوئے کہا لیکن کس لیے وہ حیرامگی سے پوچھنے لگی یوزار صف کے لیے احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور اسے دیکھا جسے سمجھ بلکل نہیں لگی تھی وہ احمد کے چہرے کو دیکھنے لگی اس کے چہرے پر مسکراہت واپس لانے کے لیے اسے پھر سے پہلے جیسا کرنے کے لیے ورنہ وہ تو ایک ایسا انسان تھا جو ہسنا تو کیا بولنا بھی بھول گیا تھا وہ افسردگی سے اسے بتا رہا تھا اور یہ سچ بھی تھا لیکن اب یوزار صف سکندر جیسے بدل رہا تھا اسے میرا کوئی کمال نہیں ہے احمد یوزار صف بہت اچھا ہے اور کہتا تو مجھے بھا بھی ہے لیکن سمجھتا بہن ہے رمیسہ نے جوابن کہا تھا یہی تو بات ہے کہ وہ تم سے بہنوں والے پیار کی تواقع کرتا ہے یوں سمجھ لو کہ اس سے تمہاری صورت میں ایک بڑی بہن مل گئی ہے اسی بات نے تو اس کی مسکرہت چھینی ہوئی تھی اور اب جا کے لوٹی ہے مطلب میں تو حیران رہ گیا کہ وہ یوں مزاگ بھی کر سکتا ہے احمد بتاتے ہوئے خود بھی ہز دیا اسی بات نے اس کی مسکرہت چھینی کیا وہ کہتا تھا کہ اسے ایک بہن چاہیے رمیسہ حیران گی سے پوچھنے لگی جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک ہانیا سے نواقف تھی اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی کہانی ہے پھر کبھی بتاؤں گا وہ یہ گہرہ سانس لیتے ہوئے بولا جب رمیسہ نے اس کی بات پر سر ہلایا جی فرنس آج کیلئے بس اتنا ہی مگر کہانیوں بھی باقی ہے بہت جلد نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ